جسس صدار تاریم مسود کا یہ نوٹ ہے جس میں انہوں نے جسسس قاضی فائد عیسیٰ کے نوٹ کا حوالہ دیا ہے جس میں جسسس قاضی فائد عیسیٰ نے مراہ راست چیف جسس جسس عمرتہ بندیال کے دور سے متعلق سنگین سوالات اٹھائے ہیں جسسس قاضی فائد عیسیٰ کے نوٹ کے مطابق 21 جون دو آزار تیس کو تقریباً آٹھ بجے مجھے میری ریاہشگاہ پر سپلیمنٹری کاؤز لسٹ موصول ہوئی جس میں ظاہر کیا گیا تھا کہ نو ججز پر مشتمل ایک لارجر بینچ تشکیل دیا گیا ہے جس میں مجھے بھی شامل کر لیا گیا ہے اور چار آئینی درخواستوں کی سماعت کے لیے 22 جون کو دن 11 بچ کر 45 منٹ کا وقت مقرر کیا گیا یعنی درخواستوں کو پڑھنے کے لیے مناسب موقع ہی نہیں دیا گیا جسس قاضی فائد عیسیٰ کے مطابق یہ بینچ میرے اور اگلے سینئر فازل جج جسس سردار تاریخ مسود کے ساتھ مشاورت کے بغیر بنایا گیا ہے اور یہ بات بھی غور طلب ہے کہ جو آئینی درخواست سب سے پہلے یعنی 25 مئی کو دائر کی گئی تھی وہ آخر میں لگائی گئی اور ان کے بعد بددریج آنے والی درخواستیں بھی بعد میں لگائی گئی لیکن سب سے آخر میں آنے والی درخواست جو 20 جون 2023 کو دائر کی گئی تھی اس کو ترجیب ہی دی گئی اور ترتیب میں پہلا نمبر بھی دے دیا گیا جسس قادفہ عیسیٰ کے نوٹ کے مطابق عدالت عزمہ میں یہ رواج رہا ہے کہ بینچ کی تشکیل اور دیگر امور میں سینئر جج سے مشورہ لیا جاتا تھا اور اسی طریقہ ایکار کے مطابق پچھلے چیف جسس گلزار احمد چلتے رہے اور متواتر جسس عمرتہ بندیال سے نہ صرف مشاورت کرتے تھے بلکہ تقریباً ہر آئینی اور اہم مقدمے میں بینچ کی سربراہی کی ذمہ داری ان کو دیتے تھے یا انہیں بینچ کا حصہ ضرور بناتے تھے بھی مشاورت کیے بغیر تمام ضروری معاملات اپنی ہی مرضی سے یا اپنے پسندیدہ اہلکاروں کے ذریعے چلاتے ہیں جسس قادفہ عیسیٰ کی نوٹ کے مطابق باقی ججوں کی حیثیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اپنے دور میں ایک بار بھی فل کوٹ یعنی تمام ججز کی میٹنگ نہیں بلائی گئی جسس قادفہ عیسیٰ کی نوٹ کے مطابق اس بات کی نشاندہ ہی ضروری ہے کہ موجود آئینی درخواستوں سے ملتے جلتے امور 26 مقدمات میں بھی عدالت عزمہ کے سامنے پہلے سے دائر شدہ ہیں یہ مقدمات پشاور ہائی کوٹ کے 17 اکٹوبر 2019 کے فیصلے کے خلاف دائر کیے گئے تھے جس میں کہا گیا تھا کہ قید خانے اور ان کے متعلق قوانین آئین سے متصادم ہیں اس فیصلے کے خلاف حکومت نے اپیل دائر کی تھی جب موجودہ درخواست گزار یعنی عمران خان وزیر عظم کی حیثیت سے وفا کی حکومت کے سرورا تھے جسے فائز عیسیٰ کے نوٹ کے مطابق پھر عدالت عزمہ نے 24 اکٹوبر 2019 کو پشاور ہائی کوٹ کے فیصلے کے خلاف حکم امتنہ جاری کیا جو آج تک برقرار ہے جسے قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے نوٹ میں مزید لکھا کہ میں پوری سراحت کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں ان مقدمات کی سماعت سے اپنے آپ کو دسبردار نہیں کر رہا ہوں مگر چونکہ میں سمتتا ہوں کہ جب تک سپریم کورٹ پریکٹس اند پوسیجر ایکٹ کے خلاف آئینی درخواستوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اور حکم امتنہ موجود ہے جس کی میں خلاف ورزی بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں اس لیے 14 اپریل سے جب اس قانون کو موطل کیا گیا میں عدالت میں نہیں بیٹھا اگر میں اب یہ مقدمات سنوں تو میں خود ہی اپنے موقف جو میری نظر میں آئینی اور قانونی ہیں اس کی خلاف ورزی کروں گا آج تک موزز چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے میرے موقف کی تردید نہیں کی ہے بلکہ حضور نے تو جواب دینا تک گوارہ نہیں کیا نوٹ کے مطابق مجھے اس بات کا بھی بخوبی ادراک ہے کہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے اپنے موزز ساتھیوں کو بلا وجہ ایک غیر ضروری کشمکش میں الجا دیا ہے اس ناچیز کی رائے میں عدالت عزمہ کے سربراہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے نہایت احترام سے مجھے یہ کہنے پر مجبور کیا گیا ہے کہ عدالت عزمہ جیسا آئینی ادارہ کسی فرد واحد کی مرضی سے نہیں چل سکتا عدالت عزمہ کے ججوں کا گلدستہ اس وقت انصاف مہیا کر سکے گا جب کسی بھی فریق کو یہ شک نہ ہو کہ اس کے مقدمے میں ایک مخصوص فیصلہ دینے کے لیے ایک خصوصی بینچ تشکیل دیا گیا یا بغیر کسی معقول وجہ کے اسے جلد سماعت کے لیے مقرر کیا گیا یا اس کی سماعت ماخر کی گئی بائیز ان کی سماعت کے یہ تین تحریری نوٹ ہیں جن میں تین سینئر ترین ججز جن میں سے دو ججز نے مستقبل میں چیف جسٹس بھی بننا ہے انہوں نے موجودہ چیف جسٹس کے سپریم کورٹ چلانے کے طریقہ کار پر سبلات اٹھائے ہیں جبکہ 26 جون کو سپریم کورٹ کی 23 جون کی سماعت کا تحریری حکم نام جاری ہوا تو اس میں مستقبل کے ایک اور چیف جسٹس اور بینچ کے رکن جسٹس یایا آفریدی کا نوٹ بھی شامل تھا جس میں انہوں نے بھی فل کورٹ بنانے کا معاملہ اٹھایا تھا جسٹس یایا آفریدی نے اپنے نوٹ میں لکھا کہ موجودہ چارڈ سیاسی منظرنامے میں جہاں موجودہ حکومت کی مدت ختم ہونے کے قریب ہے اور قوم نئے انتخابات کے لیے تیار ہو رہی ہے تو ایسے میں موجودہ بینچ کی تشکیل کے خلاف سیاسی تحفظات سمجھ میں آتے ہیں مگر جو بات سب سے زیادہ سنجیدہ ہے اور جسے نظرانداز نہیں کیا جا سکتا ہے وہ بینچ کے عراقین کی جانب سے بینچ کی تشکیل سے متعلق تحریری اعتراضات ہیں اس بارے میں سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائزی صاحب نے اعتراضات تحریری شکل میں ریکارڈ کرا چکے ہیں اور اب یہ اعتراضات عوام کی دسترس میں ہیں اس لئے موجودہ بینچ کی تشکیل کا معاملہ فوری توجہ اور محترم چیف جسٹس کی جانب سے دوبارہ غور کیے جانے کا تقاضہ کرتا ہے تاکہ عوام کے نظام انصاف پر اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچے جسی آیا فریدی نے مزید لکھا کہ میں کسی بھی طرح سینئر ترین جج کے تحریری نوٹ میں بیان کی گئی وجوہات سے اعتراضات سے اعتراضات سے اعتراضات سے اعتراضات سے اعتراضات بھی کرتا ہو تو بھی یہ بات مناسب اقدامات لینے کا تقاضہ کرتی ہے تاکہ عضالت کے اندر ہم اہنگی رہے ادارے کی صاف برقرار رہے اور عوام کا عضالت پر اعتماد بحال رہے لہذا میرے خیال میں موجودہ درخواستوں کی سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دیا جانا اس حوالے سے پہلا مناسب قدم ہو سکتا ہے جسی آیا فریدی کے نوٹ کے مطابق اس طرح کا کوئی اقدام اٹھائے بغیر موجودہ بینچ کوئی فیصلہ جاری کرے گا تو اس فیصلے کو وہ اہمیت نہیں ملے گی جس کا وہ حق رکھتا ہے اس لئے میں چیف جسٹس سے درخواست کرتا ہوں کہ موجودہ بینچ کی دوبارہ تشکیل پر غور کریں اور یہ درخواستیں فل کورٹ کو بھیجوا دیں اب یہ انتہائی غیر معمولی صورتحال ہے سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز چیف جسٹس پر یہ تنقید کر رہے ہیں اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ وہ عضالتی امور صرف اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں مشاورت نہیں کرتے ہیں مرضی کے بینچز بناتے ہیں ججز کی رائے کو اہمیت نہیں دیتے ہیں اور اہم ترین معاملات پر بھی فل کورٹ بنانے سیج کی چاہتے ہیں بلکہ مخصوص جسٹس کے سامنے انتہائی اہم ترین کیسز مقرر کرتے ہیں جبکہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندرونی ترازیات کی وجہ سے سپریم کورٹ کی کارکردگی بھی متاثر ہو رہی ہے کیسز کا ڈیڈ لاغ بڑھتا جا رہا ہے تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ چیف جسٹس نے ان کیسز کو بھی سپریم کورٹ میں سمات کے لیے مقرر کیا جو ہائی کورٹ میں زیر سمات تھے اور اس میں سب سے بڑی مثال پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں الیکشن کی تاریخ سے متعلق کیس ہے جس پر لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ میں الگ سے سماتے ہو رہی تھی مگر سپریم کورٹ نے 184 تین کے تحت خود بھی سمات مقرر کر دی اور یوں ہائی کورٹ میں سمات رک گئی مگر اس کے باوجود الیکشن نہیں ہو سکے ہیں نیب ترامیم کا کیس بھی سماباد ہائی کورٹ میں زیر سمات تھا لیکن اس کے باوجود چیف جسٹس امرتہ بندیال نے عمران خان کی پرٹیشن پر سپریم کورٹ میں بھی یہ کیس مقرر کر دیا اور 46 سے زائد سماتیں کی لیکن ابھی تک اس کیس کا فیصلہ سامنے نہیں آیا ہے جبکہ کیسز کے بیک لوگ کے حوالے سے صحافی حسنات ملک کی خبر میں لکھا ہے کہ سپریم کورٹ میں زیر التوہ کیسز کی تعداد پاکستان بننے کے بعد سے اب تک کی سب سے بڑی حد کو چھو چکی ہے تیس جون تک کی آداد و شمار کے مطابق سپریم کورٹ میں زیر التوہ کیسز کی تعداد چوون ہزار نو سو پینسٹھ ہو گئی ہے اور یہ امکان ہے کہ اس تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ گرمیوں کی چھٹیوں کی وجہ سے زیادہ تر ججس کیسز ہی نہیں سن رہے ہیں جب موجودہ چیف جسٹس امرتہ بندیال نے دو فروری دو ہزار بائیس میں عوضہ سمالہ تھا تو اس وقت زیر التوہ کیسز کی تعداد ترپن ہزار نو سو چون سٹھ تھی لیکن کئی مہینوں سے دو ججس کی کمی کے باوجود ان کے ایک سال میں دو ہزار کیسز کب ہو گئے تھے روہ سال پچیس فروری کو سپریم کورٹ کی پریس لیس کے مطابق سپریم کورٹ کے زیر التوہ کیسز کی تعداد چوون ہزار سات سو پینسٹھ سے کم ہو کر باون ہزار چار سو پچاس رہ گئی تھی جو اب بڑھ کر چوون ہزار نو سو پینسٹھ ہو گئی ہے یعنی عام سائلین کے زیر التوہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں جبکہ سپریم کورٹ ہائی پروفائل کیسز میں الجی ہوئی ہے آپس میں اختلافات ہیں ججس کے جن میں سے فی الحال سب سے اہم کیس سیویلنس کے ملیٹی ٹرائل سے متعلق ہے جس کی اگلی سماعت جولائی کے دوسرے ہفتے تک ملتوی کرتے ہوئے چیف جسس نے عید سے پہلے آخری سماعت میں کہا تھا کہ عید کے بعد کے پہلے ہفتے میں بتائیں گے کہ کیس کی سماعت کب ہوگی لیکن ابھی تک کیس کی سماعت مقرر نہیں کی گئی ہے